میں اللہ کا مشکور ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دن مجھے دیا کہ میں کسی کا کام آؤں اور پہلے ہی جو آپ لوگ روڈوں پہ تھے میں بہت افسوس ہوتا تھا کہ ہمارے بہنیں بھائی ہیں بھائی ہیں وہ روڈوں پہ ہیں اور ہم ان کے مسائل حل نہیں کر سکتے ہیں اسمبلی میں بہت میں نے ہر وقت رولنگ بھی دیا کہ ان کا حق بنتا ہے ان کا حق دیا جائے آپ لوگوں نے جس طرح سٹرگل کیا اور جس محاذ پہ لڑے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا میں آج گورنمنٹ کی طرف سے معذرت کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں کہ ہمارے لوگ اگر روڈوں پہ نکلتے ہیں تو ہمیں ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان سے باتشیت کریں ان کے جائز مسائل ہیں وہ حل کریں اگر ہم بہتر اپنے عوام کے لیے لوگوں کے لیے کچھ کر سکتے ہیں کھریں بجائے کہ ہم ان کو پولیس اور عوام کو آمنے سامنے کریں جو ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ چیزیں ہمارے بلوچستان کی روایت کے اگنسٹ ہیں تو ہم سب آکے بھائی ہم لوگوں نے یہ تیع کر لیا کہ جو چیزیں چل رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہیں بلوچستان کی روایت کے اگنسٹ ہیں تو ہم نے ایک چینج کی طرف گورنمنٹ میں لے گئے شاید اللہ تعالیٰ نے کچھ کام لینے تھے جس کی وجہ سے اللہ نے یہ مقام دیا اور سب لوگوں کی دعاوں نے یہاں تک ہمیں پہنچایا میں آج بہت خوش ہوں کہ میرے اللہ نے میرے آپ لوگوں کا جو مستقبلی کا یہ جو آرڈر ہے یہ مجھے ذریعہ بنایا اور مجھے عزت دیا آپ لوگوں کا یہ تو حق تھا یہ تو کوئی بھی دے سکتا تھا لیکن اللہ نے یہ موقع مجھے دیا میں اس کا بڑا مشکور ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر گزاروں کہ میں آپ کے کوئی کام آسکوں اور جس دن میں نے حلف لیا پہلا میرے سپیچ میں آپ لوگ کے یہ تا کہ میں آپ لوگ کا اور سینڈیو کے اور بی ڈی اے کے ملازم ہیں اگر ہم مزید کچھ نہیں دے سکتے ہیں لیکن جن کے پاس روزگار رہے ان کو ہم کم از کم اور اگریمنٹ بھی ہو چکا تھا کہ دو سال کے بعد آپ لوگوں پرمنٹ وہ دیں گے لیکن کچھ کمی کی وجہ سے شاید نہ دے سکے لوگ لیکن آج میں میرے منسٹر صاحبان ہم آتے ہی کیونکہ جس دن اعلان کیا مجھے مرخلم آج ایک مہینہ ہوا ہے تو الحمدللہ دپارٹمنٹ نے اور منسٹر صاحب نے جس تیزی سے اور پھر ہم نے کیبنٹ میں اس کو پاس کر کے آج ہم آپ کے سامنے اور ادھر بلانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہم باہر بھی کر سکتے تھے لیکن ہم نے کہا ان کو ہمارے بہنیں ہیں اور روڈوں پر نکلیتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوا تھا تو ان کو ہم کم از کم وہ درد تو دور نہیں کر سکتے ہیں کم از کم اپنی بہنوں کو بھائیوں کو ایک عزت دیں تاکہ ہم ان کے آرڈر دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بڑا احسان کر رہے ہیں یہ آپ لوگوں کا حق تھا آپ لوگوں کو مل گیا اور انشاءاللہ اس طرح کی کام آئندہ میں کرتے رہیں گے میرا ایک ریکوست آپ لوگوں سے ہے کہ اللہ نے آپ لوگوں کو جو عزت دیا ایک روزگار دیا آپ لوگوں سے ہی مستقبل ہمارا ہے ہمارے جو آنے والے نسلے ہیں وہ آپ لوگوں سے ہیں آپ لوگوں کو اگر ڈیوٹی دیں گے اور وہاں پر پڑھائیں گے تو کل بھی وہ کوئی اچھے مقام میں پہنچیں گے تو یہ بھی آپ لوگوں کے لئے بہت بڑا صدقہ اجاریہ ہے اور آپ اپنا فرض نبائیں گے میں ان الفاظوں کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ایجوکیشن میں بہتری لانے میں ہم سب مل کر ایک کردار ادا کریں گے آج بہنوں نے مجھے کبھی آپ ملے ہیں کبھی کبھی آپ لوگوں نے مجھے کہا ہیں میں نے تو روڑوں میں دیکھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ناجائز ہوا میں نے اپنے سپیچ میں کہا کہ ان کا حق ہے ان کا حق ان کو ملنا چاہیے نہ کوئی کسی نے مجھے اپروچ کیا نہ کوئی چیز کیا میں نے سمجھا کہ یہ چیز جائز ہے ان کا حق ہے ناجائز بھی ہے تو اگر میں کوئی بہتری کر سکوں تو وہ بھی کوئی میرے خانے کباہت نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے کوئی اچھا ہی کروں تو اس کا میرا تو یہ یہ کہ ابھی آئے مجھے دو دن نہیں ہوئے اب مجھے موقع دو گے کہ میں چیزوں کو بہتر کروں اور چیزوں کو آگے بڑھاؤں اگر ان بہنوں نے مجھ سے اپروچ نہیں کیا بائیوں نے اپروچ نہیں کیا میں نے ان کا مسائل ہر کیا بیڈیے کے ملازموں نے مجھے اپروچ نہیں کیا میں نے خود ہم سٹرگل کرتے رہے ہیں ہم نے گورنمنٹ چینج کیا اور جو جائز جائز جن کے مطالباتیں اور یہ ہے کہ ابھی سینڈ اولیو کے ملازم ہیں جنہوں نے خرابی کیا ہے ان کو سزا ملنا چاہیے سزا ملنی چاہیے اور جو ملازم لگے ہوئی ہیں دس سال سے پندرہ سال سے اب ان کو نکالیں گے کہاں جائیں گے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے فائٹ کریں تو ڈاکٹروں کے لیے کیوں نہیں کریں گے کوئی جائز جائز